برج خلیفہ کا سٹرکچر تو جیسے کیسے کر کے کھڑا ہو گیا اب باری تھی اس پر گلاس لگانے کی انجینئرز کو لگ رہا تھا کہ اس پر گلاس لگانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لہٰذا اس پر انہوں نے غور ہی نہ کیا لیکن پھر وہ ہوا جس کی توقع ہی نہیں تھی دبائی کی سخت گرمی اور دبائی کی سب سے اونچی بلنگ پر جو گلاس پینل لگائے جانے تھے انہیں لگاتے ہی برج خلیفہ کا ٹیمپریچر دن کے ٹائم بھی ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ تک جا پہنچا اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی انسان کا بلنگ کے اندر داخل ہونا کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں تھا یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس مسئلے نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مسئبت میں ڈال دیا اس کی وجہ سے برج خلیفہ کی انٹیر پارٹ کی کنسٹرکشن کا کام رکنا پڑا مگر اٹھارہ مہینوں کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب ہی انجینئرز کے ارادوں میں پھر سے جان ڈال دی وائز ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دبائی کی برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے دوہزار سات سو سولہ فٹ لمبی بادلوں کو چیر کر نکلنے والی اس عمارت پر 1.5 بلین ڈالرز کا خرچہ آیا اس بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں انجینئرز ورکرز اور آرٹیچیکٹس کو کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑا اور انہیں کس کس مسئبت کا سامنا کرنا پڑا یہ سب اور بہت کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں چیلنگ نمبر وان برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا تھا برج خلیفہ کو بنانے میں انجینئرز کو صرف چھ سال کا وقت دیا گیا جس میں انہیں یہ سارا کام سر انجام دینا تھا ان چھ سالوں میں سے بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی تین سال کا وقت ریکوائر تھا اگر تین سال بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو باقی تین سالوں میں بلڈنگ کا فیزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کر دی جائے اسی وجہ سے فروری دو ہزار چار میں کودائی کا کام شروع ہو گیا مگر سات سات ڈیزائننگ کا کام بھی چلتا رہا چیلنج نمبر دو جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا عام طور پر بڑی امارتوں کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے مگر جب برج خلیفہ کو کنسٹرکٹ کیا گیا جس جگہ اسے کنسٹرکٹ کرنا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی امارت کی بنیاد ان چھوٹے چھوٹے پتھروں پر رکھی جائے گی کیا یہ چھوٹے پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے تو پھر برج خلیفہ کی بنیاد 192 سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی جو کہ 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں پورے برج خلیفہ کا وزن ان 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا چیلنج نمبر 3 برج خلیفہ کے انویسٹر امار نے برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے چکاگو میں ٹاپ لیور آرکیٹیکچر فارم سے رابطہ کیا یہ آرکیٹیکچر فارم ماضی میں بھی کئی اوچھی امارات کے سٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی مگر دنیا کی سب سے بڑی امارت کو بنانے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاب گئے ان کا چلنج تھا کہ یہ ایک ایسی بیلنگ بنائے جو لاکھوں ٹن کنکریٹ کا وزن بھی اٹھائے اس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور جو 160 منزلہ ہو اس یونیک پروبلم کا سلیوشن اس فارم نے دن رات محنت کر کے نکال ہی لیا اور وہ تھا بٹر سٹرکچر جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا چیلنج نمبر فور دوسری طرف انجینئرز کی ٹیم برج خلیفہ کو فلور در فلور تیار کرتے گئے اور پھر اچانک ایک نیا مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ ورکرز کی ٹیم جو کنکریٹ تیار کرتی تھی وہ اتنی ہائٹ تک جاتے جاتے سوک جاتا تھا جو کہ ایک سنگین مسئلہ تھا اب اس پروبلم کا ایک ہی سلیوشن تھا وہ یہ کہ اس کنکریٹ کو پمپ کر کے بھیجا جائے اب یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن ایک لاکھ ہاتھیوں جتنا تھا لہٰذا اسے پمپ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل پمپ منگوائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا چیلنج نمبر فائیو کنسٹرکشن کے کام کو اب تین سال گزر چکے تھے اور برج خلیفہ کے ایک سو چالیس فلور کھڑے ہو چکے تھے اور برج خلیفہ نے دنیا کی سب سے اچھی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ایک سو چالیس میں فلور پر ہی توڑ دیا مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ جو کرینز ان کے پاس موجود تھی وہ میٹیریل کو صرف ایک سو بیس میں فلور تک ہی پہنچانے کی طاقت رکھتی تھی بات صرف کرینز کی ہی نہیں تھی اس کے علاوہ کرین آپریٹرز نے بھی کرین کو اتنی بلندی پر آپریٹ کرنے سے جواب دے دیا اس لیے ایچ آر فارم نے دنیا کے کئی کرین آپریٹرز کو ہائر کیا اور انہیں دبائی لائے گیا یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبانیں بولتے تھے مگر ان میں ایک بات کومن تھی کہ وہ انچائی سے نہیں ڈرتے تھے چیلنج نمبر سکس برج خلیفہ کی لانچ میں صرف دو سال باقی تھے اور تمام فلورز تیار تھے مگر ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی کلاس پینلز جی ہاں برج خلیفہ کے سٹرکچر میں ٹوٹل چوبیس ہزار کلاس پینلز لگنے تھے کلاس پینلز لگانے سے بلدنگ کا ٹیمپریچر سو ڈگری سنٹی گریٹ تک چلا گیا یہ کلاس پینلز لگانے سے کمرے کو تھنڈا کرنے کے لیے دس گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی تھی پورے اٹھارہ مہینے صرف اسی مسئلے کے سولیوشن میں گزر گئے اور آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جون زیرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سولیوشن موجود ہے مگر وہ سولیوشن بہت مہنگا ہوگا جون کی اس پیشکس کو منظور کیا گیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا جون نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی چوبی ریز کو واپس نفلیکٹ کر دیتا تھا لیکن ایک گلاس پینلز کی قیمت دو ہزار ڈالرز تھی اور ایسے چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے تھے یہ رقم ٹوٹل تین ارب ساٹھ کروڑ بنتی تھی جس کے لیے ایک الگ فیکٹری بنائی گئی اور ٹوٹل چار مہینوں میں ہی یہ الومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے چیرنگ نمبر سیون کنسٹرکشن کے آخری سالوں میں برج خلیفہ لونج کے لیے تیار تھا یہیس پانی اور بجلی کا سارا انتظام ہو چکا تھا مگر پھر بھی کسی ایک چیز کی کمی تھی جی ہاں برج خلیفہ کے ٹاپ پر اس راڈ کی کمی تھی اس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا دنیا میں کوئی ایسی مشین موجود نہیں تھی جو اسے اٹھا کر برج خلیفہ کی ٹاپ یعنی باطلوں سے بھی اوپر لے جا کر رکھے کچھ بھی ہو کیونکہ معاملہ برج خلیفہ کی لونج کا تھا اس لیے انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ اسے برج خلیفہ کی اندر ہی بنایا جائے اور اسے بعد میں برج خلیفہ کی ٹاپ پر چھوٹے چھوٹے پیسز میں اوپر جا کر اسیمبل کیا جائے چیلنج نمبر ایٹ اب برج خلیفہ سالوں کی محنت کی وجہ سے پوری طرح کمپلیٹ تھا مگر کنسٹرکشن ورکس کی وجہ سے گرد اور مٹی سے بھرا ہوا تھا لہٰذا اب باری تھی اسے چمکانے کی جس کے لیے انجینئرز کو کوئی اور حل نہیں ملا تو انہوں نے مزدوروں کو ہی رسیوں سے باندھ باندھ کر اس کی صفائی کی برج خلیفہ کی ونڈو کلیننگ کا کام آج بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ وائز ایم ٹی وی کے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ اور کینڈلی جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ